موسیقی ہیات کے حوالے سے بات کی ان کے کردار پر بات کی کہ کس طرح کردار انہوں نے ایران میں نبھایا اور کس طرح سے وہ یقین طور پر ایرانی قوم کے لیے آئیڈیل شخصیت بن گئے اسی حوالے سے کہ اس پرگرام کے اندر جو پچھلا ہمارا پرگرام تھا اس میں ابو مہدی محدث صاحب کے حوالے سے بات نہیں ہوئی تھی کیونکہ وہ ایراک میں ظاہر ہے وہ بھی ایک آئیڈیل شخصیت ہیں اور یہ دونوں بڑی شخصیت شہید ہیں اور یہ فخرے جاہرے شیعان اہل بیت ہیں اور شید کے حوالے سے بڑا کام ان کا آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے کام کیا تو اسی حوالے سے آج بھی کیونکہ آج ہم یہ خصوصی جو پرگرام ہیں وہ اسی حوالے سے اسی ملازمت سے ہم ساری گفتگو کریں گے اور ذرا جانیں گے جناب ابو مہدی محدث کے حوالے سے کہ ان کا کردار جو ہے ایراک میں کیا رہا انہوں نے کس طرح سے شام میں اپنا کردار ادا کیا اور کس طرح سے دائش کے لیے جو یقین طور پر سیس اپلائی دیوار بنے آئیسس کے حوالے سے سیس اپلائی دیوار بنے اس حوالے سے کیونکہ بہت سائی چیزیں ہم نے قاسم سلمانی صاحب کے حوالے سے دبات کی شہید نے جو کام کیے ان کو خراجی عقیدت پیش کیا لیکن کیونکہ اس پرگرام کے اندر بہت زیادہ گفتو ہوئی اور اس کی میں یقین طور پر کالرس کو بھی لیا اس میں بھی کالرس کو تو لیں گے لیکن ابو مہدی محدث صاحب کے حوالے سے بات نہیں ہوئی تھی لیکن میں چاہوں گا یہ کہ یہ دو جو فخر شیعان اہل بیعت ہیں وہ ان کے حوالے سے تھوڑی اور مزید بات ہو جائے تاکہ تھوڑی جو چیزیں ہیں اور کلیر ہو جائیں اور ہم جان سکیں کہ ابو مہدی محدث صاحب کا کردار جو ایراک کے حوالے سے تھا اور ایراک میں کیا کیا کام انہوں نے انجام دیئے اس حوالے سے آج بات کریں گے اور دونوں شخصیات پر آج بھی بات ہوگی اور آپ بھی اس پرورگرام کا حصہ بن سکتے ہیں یہ پرورگرام تھوڑا لیٹ ہوا لیکن کیونکہ ظاہرہ آپ کو پتا ہے کہ لندن میں ٹرافک اس ٹائم بہت زیادہ ہوتی ہے اور لیٹ ہو جاتے ہیں اکثر یہ پرورگرام اس ٹائم کے ہمارے لیکن انشاءاللہ اس کو ظاہرہ بہت کم ٹائم اس لئے میں انٹرو میں لے رہا ہوں اور انشاءاللہ آپ لوگ بھی اس پرورگرام کا حصہ بنے کیوں آج اس پرورگرام کے حالے سے کیونکہ دیکھنا ہی ہے کہ گراؤنڈ ریلیٹیز کیا ہیں کیا تھا ہمارے گراؤنڈ کیونکہ ظاہر ہے میں یہ بہت سائے لوگ وہ سرزوین پہ نہیں گئے وہ شام کی سرزوین پہ نہیں گئے ایراک ایران اور یہ جو مشرق رسطہ کو جو ایریا ہے اس کو ہم نے ٹراول نہیں کیا لیکن ہمیں اگر کوئی صحیح اس کے بارے میں آگاہی دے سکتا ہے تو ایسی شخصیت کو آج اس پرورگرام کے اندر بلائے آپ کو اس حوالے سے بتا جالوں کہ اب ان کو عربی فارسی پنجابی سندھی اور انگلیش اور گجراتی اس کے علاوہ ترکش قدش جو زبانی اس پر عبور حاصل ہے اس لئے بہت اہمیت کا حامل ہے اس حوالے سے تو میں نے چاہا یہ کہ ان سے بات کی جائے کہ فاتح شام ایک بہت اچھی انہوں نے وہاں بنائی اور وہاں بہت سارے انٹریوز بھی اس حوالے سے اس وقت یہ آج سے کافی روز سے پہلے وہ خود میں ان سے آپ کے سامنے پوچھوں گا کہ کب وہ فاتح شام بنائی تو اس میں جو انٹریوز لیے گئے شام میں وہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں وہ اس پر تھوڑی سی بات کریں گے وہاں کے جو لوگ تھے وہ ابو مہدی محدث صاحب کے بارے میں کیا کہتے تھے اور قاسم سلمانی صاحب کے بارے میں کیا کہتے ہیں یہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں کیونکہ وہاں کے گراؤنٹس پر کے حوالے سے آج ساری بات ہوگی ساری گفتوں کی حوالے سے ہیں اور میں ساتھ موجود ہیں ہماری بہت اہم شخصیت جناب سید حسین نقوی صاحب سلام علیکم سر بہت شکریہ آپ کی آمد کا انتہائی مصفیت کے باوجود آپ نے ٹائم نکالا اور یقین تو آپ سے اس موضوع پر بات کرنا بڑا ضروری کہ آپ نے ظہرے ان ایرانی لوگوں سے عراقی لوگوں سے ان کی زبان آپ کو پاتھ آتی ہے عرب کے لوگوں سے آپ ملے ہیں اور آپ نے وہ ٹرائول پورا کیا ہے پورا خطہ آپ نے دیکھا ہے اور جو آج کل حالات ہیں اس حوالے سے میں سب سے پہلے تو جاننا یہ چاہوں گا کہ ابو مہدی محندیس کا کردار جو عراق میں کیا تھا کیا انہوں نے کیا ہوتا ہے ابو مہدی محندیس صدیام کے زمانے میں انجینئر ان کے وہ یورسٹری سے نکلے تھے اور انہوں نے ان کی کوشش یہ تھی کہ شیعوں کے لئے کچھ ہیا جائے اور کچھ دفاعی تنظیم بنائی جائے صدیام کے زمانے میں انہوں نے ان کو ٹارگٹ کیا اور ان کو کہا کے ان کو مار دیا جائے تو یہ وہاں سے فرار ہو گئے یہ اسی کی وسط ہے تقریباً چوراسی پچاسی کا وقت ہے ایٹی کے اندر تقریباً یہ وہاں سے نکلے اور یہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو انہوں نے ایران پہنچا دیا ایران میں یہ سپاہ پاکستانہ نے انقلاب جسے ریبلوشنری گار یا آر جی سی کہتے ہیں اس سے منسلک ہو گئے اور ان سے انہوں نے ٹریننگ لی اور ان کے ساتھ انہوں نے کام کیا اور چاہتے یہ تھے کہ کسی طریقے سے شیعوں کا جو سارا مسئلہ ہے اس کو دفاع کیا جائے کیونکہ صدیام نے تراؤٹ شیعوں کے ظلم کیے آیت اللہ باقر صدی اللہ کے ان کے بہن کو جس طریقے سے شہید کیا وہ ناگفتنی ہے پبرک کے سامنے نہیں کہا جاستا ہے کیا ہوا ان کے ساتھ تو ظاہر ہے کہ ایک وہ تھا تو یہ انہوں نے وہاں سے کی اور چونکہ ان کا نام اصل نام ہے ان کا نام ہے جمال جعفر جمال جعفر محمد علی ابراہیم ان کے آر بوم نام ہوتا ہے کہ باپ دادا اور پردادا تک کا نام لگائیتے ہیں اور ان کے بیٹے کا نام مہدی اس لئے یہ ابو مہدی کہہ رہتے ہیں اور مہندیس اس لئے کہ یہ انجینئر ہیں بہتا ہے ان کا لقب بن گیا مہندیس مہندیس کہتے ہیں یا علم ہنسہ سے مہندیس بنائے تو وہ انجینئرین کو علم ہنسہ کہتے ہیں تو مہندیس کہلاتے ہیں وہ صحیح اب انہوں نے جس زمانے میں ایران میں رہے کافی انہوں نے کام کیا پھر انہوں نے وہاں سے صدام کے گرنے کے بعد ان کے فال کے بعد آگے عراق صحیح تو عراق آ کے انہوں نے پھر یہاں پہ یہ کتائب حضب اللہ یوں کہلاتی ہے جس میں سارے شیعہ تک میں چار سو آدمی انہوں نے جمع کیے اور ان کو ٹریننگ دی گئی صحیح لڑنے کی اب یہ نہیں کہ ایران کی حمایت میں ان کو صرف مذہب شیعہ سے اس سے دفاع کے لیے اس کے دفاع کے لیے کہ ان کے جو مقاصد ہیں ان پر جو ظلم ہو رہے ہیں اس کے خراب دفاع کیا جائے صحیح اب وہ چاہے وہ ایرانی کہنے آپ اس سے عراقی کہنے اس کو فرمینا نہیں ہے کسی کے ٹاؤٹ نہیں تھے یا کسی کے کہنا چاہیے کہ کارندے نہیں تھے کہ جی وہاں پہ وہ ان کے حمایت میں کرے یہ بات تو ضلط ہے اور جہاں تک ان کی وہاں ایران میں ان کا واسطہ پڑا مرہوم شہید قاسم سلمانی سے تو ان سے ان کی دوستیوں کا اور یہ تنہوں سے متاثر تھے کہ انہوں نے اپنا حلیہ بھی ویسی بنیائے ڈاڑی بوسی طرح رکھی بلکل ان کے ساتھ ساتھ سائے کی طرح رہتے تھے اور شام کے اندر جو ان کا کردار ہے وہ یہ ہے کہ میں دو ہزار چھے مارچ کے یا مارچ اپریل کا مینہ تھا میں وہاں گیا تو وہاں پہ ہم نے دوکمنٹی کے لئے کام کیا تو ہم نے دیکھا سرکوں کے پر بلڈنگوں کے حال جب ہم وہاں سے داخل ہوئے لیبنان سے تو بلڈنگیں تو کھڑی تھی لیکن تو خالی تھی کسی میں بڑا سا سراخ ہے یعنی لگتا ہے کہ کوئی بہت بڑا حادثہ وہاں ہر بلڈنگ پر نکونہ کوئی وہ تھا تو بعد میں ہم نے ایک ٹیکسی ڈیول کو ڈھونڈا کہیں سے جو اتفاق سے شیعہ بھی تھا اور وہ اسی علاقے کے رہنے والا تھا شام کے شام میں جب آپ ائرپورٹ سے جو روڈ آتی ہے ہو جاتی ہے تو بلکل جب شام کے شہر میں داخل ہوتے ہیں جہاں پہ شام کے دیوار ہے دمشقی اس سے پہلے اس کا محلہ تھا جہاں یہ رہتا تھا اس نے کہا دیکھو یہ جگہ ہے میرا گھر لیکن میں یہاں جا نہیں سکتا مجھ کو منع کیا گیا حکومت کی طرف سے اب دنیا یہ کہتی ہے کہ بشار اسد جو ہیں وہ غیر شیعہ کو مار رہے ہیں وغیرہ وغیرہ یہ بات غلط ہے اس لئے نہیں کہ میں شیعہ ہوں یہ بات سارا ہنگ غلط ہے صحیح اس لئے کہ انہوں نے یہ کہا کہ دیکھو یہ لوگ جو ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے یہ سنی اور مذہب ہیں لیکن یہ ہے یہاں کے باتشنی رہا دے ان کو رہنے دو اگر یہ تم کو مارتے ہیں تو تم مت جاؤ وہاں صحیح تو اس نے یہ کہا کہ اگر میں جاؤں وہاں پہ تو یقینا مجھے مار دیا جائے گا لیکن اتنی ساری آبادی کو مارنا بھی کوئی انصاف نہیں نہیں آسان کے بعد نہیں انصاف نہیں تو یہ کہنا میں بشار اسد کا نمائندہ نہیں ہوں ان کا ٹاؤٹ ہوں مگر یہ کہ پورٹ سے شایدہ جاتے تھے تو اگر ہماری رفتار ایک سو چالیس کلومیٹر سے کم ہوتی تھی تو ہماری گاڑی اڑ جاتی تھی اڑ جاتی تھی ہاں مار دیتے تھے وہ سنائپرز بیٹھے بیٹھے اوپر صحیح وہ فائرنگ کرتے تھے تو کہنے لگا کہ شروع شروع میں یہ جب آئے یہ کتاب حزباللہ والے تو اس کے اندر یہ عبود مہدی مہندس اور جناب یہ خاسم سلمانی صاحب دس پندر آدمیوں کے ساتھ آئے دو ہزار چھے کی بات ہے یہ دو ہزار نہیں یہ بات ہے جب آپ نے انٹریویو اس کا کیا نہیں اس سے پہلے کی بات ہے اچھا جب پہلی دفعہ انہوں نے ایکشن لیا ہے سیریا کے اندر سیریا کے اندر تو وہ جب آئے ہیں تو انہوں نے سب کو جمع کیا محلے والوں کو پندرہ سال سے پچپن سال کے عمل کے لوگوں کو سب کو جمع کیا اور ان سے اکا کے دیکھیں ہم آئے ہیں آپ کی حمایت کے لیے یہ میں سمجھیں کہ ہم لڑیں گے ہمارے پاس آدمی بہت ہیں لیکن ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے ہم آپ کو سکھائیں گے ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے تو کہلیں کہ ہم کو دو سے تین ہفتے انہوں نے ٹریڈنگ دی اس کی عمر کوئی میں خواہد میں پینتالیس سال ہوگی کہتا ہے میں بھی اس وقت اتنا بالبچے والا تھا میں نے بھی جوائن کیا اس کو ٹیکشی ڈیولنگ اور اس کے بعد ہم کو انہوں نے سکھائے اس کے بعد ہم نے ایک کے ہی جگہ پہ حملہ کر کے اس کو پورا یہ علاقہ خالی کرایا باغ دکھائے اس نے کہاں پہ جلائے ہوئے کہ زیتون کے درخ آپ کو پھتا ہے زیتون کے درخ واحد درخ تھا جو کبھی نہیں مرتا حضرت عیسیٰ کے زمانے کا زیتون کے درخ آج بھی موجود ہے تو زیتون کے درخ کار دیئے اور سب جلا دیئے تو ان کو سب کو انہوں نے نکالا مار کے تو یہ نہیں تھا کہ وہ آئے تھے اور اس کے بعد یہ دائش کے اور یہ آئی ایس ایس جو بھی ہے آئی ایس ایس ان کے خلاف انہوں نے جنگ کی اور اس پورا علاقہ خالی کر رہا اور ہم دیکھتے ہیں بھائے جہاں سے ہم داخل ہوئے دمشت سے وہاں سے لبنان کے بارٹر سے تو پورا علاقہ صاف تھا کچھ نہیں کوئی مشکل نہیں گاڑیاں چل رہی ہیں نارمل کوئی ایس 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 یہ سارا انہوں نے کیا اب چونکہ آئی ایس ایس یا دائش کو بنانے والے کون لوگ تھے ان کو تو یہ بات پسند نہیں آئی تو انہوں نے آمن قائم ہو گیا آمن قائم ہو گیا ان کو نکال دیا وہاں سے دمشت میں آمن قائم ہو گیا اس پاس آمن قائم ہو گیا اور ہم نے وہاں پر ایک دکاندار سے انٹریویو لیا جس کی دکان تھی جناب سیدہ صلی اللہ علیہ کے روزے کے پیچھے اس نے کہا کہ میں پانچ سال سے یہاں بیٹھا ہوں اور یہ لوگ کان کھول کے سننے تو ان کے پیسہ کون دیتا ہے مراجع اکرام آئیت اللہ خمینی کا دفتر آئیت اللہ گول پائیگانی کا دفتر آئیت اللہ سیستانی دفتر یہ لوگ ہیں جو ان کے سارے بل پے کرتے ہیں انہوں نے کہنا کہ مجھے بزنس دیا مجھے سامان خرید کے دیا اور ہمارا سارے سکول کا فیس وغیرہ وہ دیتے ہیں یہ بات ہے دوہ دار چھے کی کہنا میں پانچ سال سے یہاں بیٹھا ہوں اور میرا سارے خراجات وہ ہمارے ادا کرتے ہیں ہم نے خود دیکھا اجازت نہیں تھی وہاں فوٹوگرافی کرنے کے سڑک کے اوپر تو ہم نے نہیں لی وہ کہ ٹرک آیا ہے رکا ہے لوگ لائن میں کھڑے ہیں دودھ سکھا دودھ تیل کھانے کی چیزیں آٹا یہ چابل وغیرہ باتا جا رہا ہے خاندانوں کو باقا جا رہا ہے اور جتنے بھی ہوتل حرم کے آس پاس چھوٹے ہوتل تھے ماں سوائے ایک بڑے ہوتل کے اسلام ہوتل اسلامباد ہوتل اور یا ایک ہوتل جہاں میں ٹھڑا گیا تھا وہ وہاں سے تقبا پندرہ منٹ کی یا دس منٹ کی ڈرائیب پہ تھا وہ سرکاری مہمان خانہ تھا جہاں پہ بڑے بڑے اجتماعات ہوتے تھے وہ جگہ تھی چھوٹے ہوتل جتنے تھے اس میں سب کو ان کو ٹھڑا دیا گیا تھا یہ حال ہم نے وہاں دیکھا اور اس نے آ کے دیکھو ہم چھ ساتھ ہیں بیٹھے ہم کو وہ لوگ پیسے تھے یہ جو کہتے ہیں کہ مرجے پیسہ کھا جاتے ہیں میں خود آیت اللہ بشی نجیفی ساغذ بیٹھا ہوں پرش نشین آیت اللہ محروم سعید گل پائے گانی محمد حد گل پائے گانی ان کے پاس میں بیٹھا ہوں اور یہ واقعہ میں نہیں بولوں گا کبھی 1982 کا واقعہ ہے میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا ایک چوکی سی تھی جو ایرانی دستور اس کے اوپر اس کے اوپر کچھ خالین ٹائپ کے موٹا سا کپڑا پڑا تھا اس کے نیچے ایک چھوٹی تھی شامہ ٹائپی تھی جلتی رہتی ہے اسے فارسی زبان میں کرسی کہتے ہیں تو وہ اپنا پیر ویر اس کے اندر سمیٹ کے بیٹے آتے ہیں لوگ تو ایک بڑا آدمی آیا لوگ سارے بیٹھے ہوئے ہیں اپنا کوئی لے کرے تو ایک بھڑا آدمی آیا اور اس نے کہا کہ آگا میں میرے بیٹی کے شادی ہے میں ظاہر ہے کہ میں بہت ہی غریب آدمی ہوں اور میرا کوئی پیشن منشن نہیں ہے جو بھی مجھے بلتا ہے تو مجھے اس کے شادی مجھے کچھ چاہیے تو انہوں نے منشی کو بلایا اسے کہا لکھو تمہیں کیا چاہیے شادی چیزوں کو لکھو فلان جگہ اسے کہو کہ ہمارے حساب میں کارٹنے اس کو دیدے کیا بات ہے کیا کہنے یہ تو ظاہر ایک پروپاگنڈا لوگ کرتے ہیں دوسری بات یہ جب میں گیا میں پہلے پہنچ گیا تھا تو وہ محروم تشریف نہیں لائے تھے ان کے عمر تقیباً ایک سو چار سال دی اس وقت میں باہر نکھا تھا وہ چلتے جا رہے ہیں اکیلے پیدل حرم سے آ رہے تھے نہ کوئی گارڈ نہ کوئی نہ کچھ یہاں پہ گارڈ کھڑے تھے جو حکومت نے دیئے تھے ان کو پاسداران کے وغیر حکومت نے دیئے تھے کیونکہ ظاہر ہے کچھ لوگ مخالفت میں ہیں جیسے کہ تہران میں آپ کو نظر آ رہا ہے اور یہ بھی بتا دوں کہ تہران میں جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سوائے تہران کے اور تبریز کے اور شاید شیراد اور اسفحان کے اور آپ کو کہیں نظر نہیں آئے تھے اس لیے کہ یہ 20% یا 15% جو ہیں جو completely anti-Islam ہیں یعنی یہ ہے کہ میں نے ایک کو بتایا کہ میں زیادت کر کے آیا ہوں تو کلنے شکر ہے تو میں آنی نہیں ہوں کلنے آتے ہیں بیماری پھیلاتے ہیں وہاں سے لوگ جاتے ہیں بیماری آن لے کے آتے ہیں آپ کھانسی مازی پھیل جاتی ہیں اب آپ بتایا جس جس قوم کی یہ ذہنیت ہو گئی ہو یہ اس طرح کے لوگ ہیں یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو خطہ ہے شام کے والے سے کہ ابو مہدی مہدی صاحب نے وہاں پہ اور جناب قاسم سلمانی صاحب نے وہاں جا کے وہاں کی مظلوم عوام کو اسٹینڈ کیا کھڑا کیا کھڑے ہو جائیں آپ نہیں لڑنا ہے مدب وہ خود کو خود کو تیار کیا اب اس وقت اس وقت انہوں نے اپنی جنگ خود لڑی ساتا ہے جو کتائب حزباللہ ہے اس کی تقریبا جو جمعیت ہے تقریبا چالیس ہزار کے قریب ہے صحیح تو انہوں نے وہاں پہ یہ کام انجام گیا اب وہ چونکہ ان کا نام ہے ایک تو حزباللہ سے ملتا جلتا انہوں نے وہ نام پسند کیا اور چونکہ وہ بظاہر جو باہر والے ہیں چلے جائیں یہ جو دائش وائش ہیں یہ کہاں سے ہیں کوئی چکو سلویکس آیا ہے کوئی چائناز آیا ہے کوئی اٹلیس آیا ہے کوئی تہیس آیا ہے کوئی امریکہ آیا ہے ان کو نکالنے کے لئے تو مطلب یہاں پہ بڑا اہم کردار جو ہے ابو نیری محدد صاحب کا اور جناب والا آپ سمجھنے کے خاصم چلوانی صاحب کا ہے جنہوں نے وہاں امن قائم کرایا اور جو مظلوم امام تو سیریا کی حکومت جو ہے قائم ہی ان کے دم سے ہے انہی کے دم سے اچھا اس میں ایک اور چیز کیونکہ کچھ تھوڑی سی بات ان کے حوالے سے جلابتنی کے حوالے سے کہ صدام کو دعا میں ظاہرین کو جلابتن کیا گیا یہ پہلے بھاگے تو کوئی چلے گئے کوئی سے پھر وہاں پہ ان کے ان پہ الزام تھا کوئی میں انہوں نے کچھ یہ تفجیرات ہوگرہ کی تو وہاں سے یہ نکلے اور پھر یہ ایران پہنچ گئے تو ان کا پیچھا وہاں کیا کوئی تک ظاہر ہے ظاہر کیا ہوگا اس کے بعد پر وہ آگی معلوم ہے ایسے تو بہت سے تفصیل ہے لیکن اس میں جانا پھر وہ ہے مبال یہ کہ یہ سمجھیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو ایران پہنچا دیا جب ایران پہنچ گئے تو ان کے ساتھ منسلک ہو گئے ان کے ساتھ تربیت پائی ان کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں مرحل لے کے گروہ بنائیں گے جو ہمارا اپنا اراقی دفاع کرے صحیح اراقی کے حوالے سے اراق کے حوالے سے ظاہرے ایک چیز سامنے آئی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہاں سے فوجی امریکن فوجیوں کو نکال دیا جائے اور یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں دیکھیں عوام خاص کر میں ہم توزار کر کربلا نجف نجف کربلا اور یہ بلد اور یہ علاقے جو ہماری ظاہرات کے اس کے علاوہ میں کہیں نہیں گیا صحیح لیکن جو لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے بسرہ سے آتے ہیں یہاں سے مارس سے ہر ایک سے بات کرتا ہوں بیٹھتا ان کا کہنا یہ یہ میں اب دار رہا ہوں آپ کو دیکھیں یہ بلکل سچ بات ہے ٹیکسی ڈرائیورز سے بات ہو رہی ہے کم وقت اس نے ایرانیوں کا آگئے ہیں ہر جگہ چھائے ہوئے ہیں اور دیکھو اور دکاندار بھی بہت سے یعنی یہ میں نے اسے کہا کہ دیکھو گیارہ میلین ایرانی آتے ہیں یہاں پہ اس موقع کے اوپر ایک آدمی دو سو تین سو ڈالر تو خرچ کرتا ہی ہوگا اس سے زیادہ اگر پیدل بھی آئے تو بھی خرچہ تو کرے گا میں نے کہا تمہاری ٹیکسی ان کے اس سے چنلوئے میں ہوتل میں ٹھہر رہا تھا باتھروم کا سامان فٹنگ وارا ایران کی بنیوی دودھ رکھا ایران سے آئے پاسٹو ریزے دودھ وغیرہ وغیرہ ہر چیز مکھن وغیرہ میں نے کہا یہ وہاں سے آ رہا ہے یہ تمہارے پاس سے نہیں ہے اسی لیے آ رہا ہے اگر ہوتا تو نہ آتا صحیح ٹھیک بلکل آپ نے سکھا اچھا اس میں اور چیزیں اسی حوالے سے کیونکہ اس وقت ظاہر ہے جب صدام تھا ظاہر بازار گرم تھا ظلم کا خاص اپر شہر نے حضر قرار کے حوالے سے تو ظاہر انہوں نے بھی ظاہر ان کے ساتھ بھی ناراوہ سلوک رکھا گیا تو یہ وہاں سے بلکل بلکل جب دیکھا انہوں نے تو دوبارہ صدام کی جانے کے بعد اس کے بعد ہی پھر یہ آئے ہیں آئے اور پھر منظم کیا پھر منظم کیا اس کے بعد امریک کس طرح سے قوم کس طرح سے دیکھتی جو عراقی قوم دیکھیں کیا محبت ہیں ہم آپ کو مثال دیں پاکستانی قوم کی مثلا پاکستان میں کتنے شیعہ ہیں کتنے سنیے کوئی لوگ ایک طبقہ کسی طریقے سے دیکھتا ہے ایک طبقہ کسی طریقے سے دیکھتا ہے لیکن بازار میں جو ہے یہ ظاہر ان کو یہ پسند نہیں کہ بخار سے آکھے لوگ ہم پہ حکومت چلائیں لیکن بات ہی حقیقت میں نہیں ہے کیونکہ جیسا میں نے سنایا جناب قاسم سلمانی کے بارے میں دیکھیں ان کا رینک ہے میجر جنرل کا میجر جنرل کے پاس کم از کم کم از کم ساٹھ ہزار فوج ہوتی ہے چار برگیڈ ہوتے ہیں چار برگیڈ ہوتے ہیں ہر برگیڈ کے پاس پندرہ ہزار فوج ہوتی ہے اب اتنا بڑا آدمی کبھی سنا ہے کہ وہ فیلڈ میں جا کے لڑے کے ساتھ میں نے آپ کو ایک کلپ بھیجی آپ اس کو دیکھیں وہاں بیٹھے ہیں ان لوگوں کو ماننے آ رہی تھی یہ گاڑی وہاں سے جو ایکسپلوسیف سے لدی بھی تھی کوئی سوسائیڈل اس کو چلا رہا تھا اور وہ آ رہی تھی اس نے کہا تھا ہم آ رہے اور وہ آگے کھڑے ہو کے ان لوگوں نے کیسے اس کو روکا ہے اور کیسے بچوں کو سینے سے لگا ان کو تسلید دیئے موجود ہیں ابو مہدی مہندیس اس میں موجود ہیں یہ دونوں شخصیات دونوں شخصیات اس میں موجود ہیں ایران کی فوج کے حوالے سے آپ نے بات کی کہ ظاہر ہے وہاں پر ایک الگ سیٹ اپ ہے وہاں کا سیٹ اپ کیا ہے مطلب فوج کے حوالے سے دیکھے ایسا ہے کہ ایران کی فوج تقریباً پاکستانی فوج کے امپل رہا ہے پانچ لاکھ چونتیس ہزار یا پینتیس ہزار ان کے ریشٹرٹ سولجرز ہیں اور اس میں سے دو لاکھ بیس ہزار جو ہیں تقریباً وہ کاؤسکرپٹس ہیں ایران کا نظام ایسا ہے کہ وہاں پر پروفیشنل آرمی نہیں ہے ہماری طرح امریکہ کے طرح ہے کہ آرمی ہے روک دیا تھا کہ تم وہ اس پر نہیں جاتے اس نے کہا میں پریچر ہوں وہ کہاں میں نہیں مانتے تو اس کو انہوں نے ہٹا دیا اپنے اس سے صحیح منصف سے اور وہ اس کو بیچارے کو پھر لڑنا پڑا بعد میں بطر سے بات تو ایران میں ہر آدمی ہر نوجوان جو ہے وہ اپنے سن بلوک پر پہنچنے کے بعد اس کو دو سال سرویس کرنی پڑتی ہے صحیح اگر یونسٹری چلا گیا تو ٹھیک ہے یونسٹری ختم گرے گا پھر ہو گئے اس کو نوکری نہیں ملے گئے وہاں کا جو شراختی کارڈ ہے وہ پاسپورٹ کی طرح ایک بکلٹ ہوتی ہے اسے شرناس نامے کہتے ہیں صحیح اس کے اندر باپ کا نام ماں کا نام وغیرہ وغیرہ یہ سب لکھا ہے اب اگر شادیوں کی تو لکھا جا کے اسے شادی بھی کب بھی وہ اس پر مہر لگی خرد اس کا ایک بارہ خود ہے بچے پائیں دا ہوں گے ایسے پہلے جا سکتا ہے ماں باپ کے ساتھ تو یہ نظام وہاں کا ہے ہماری پاکستان کے فوج ہمارے ہیں سولجر سولہ سترہ اٹھا ساگ وہاں کا داخل ہوتا ہے تو ریٹائر ہو کے نکلتا ہے وہاں یہ بات نہیں ہے تو ان کی جو فوج ہے وہ ہے لیکن ایک تو ان کے خراجات کم ہیں فوج کے خانخواہیں کم ہیں دوسری بات ہے کہ ان کے پاس زیادہ وقت ہے چیزوں کو ٹیکنالوجی وغیرہ کو دیکھنی ہوئی ہے وہ ٹیکنالوجی میں بہت آگئے ہیں بہت آگئے ہیں ابھی اس کو میں بتاؤں گا لیکن یہ کہ ایسا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ جنگ ہو تو یہ پاہندہ و چوتی زیادہ کے علاوہ آدھی سے زیادہ قوم جو ہے وہ اسلحہ بڑھتا ہے وہ تیار ہے وہ تیار ہے مطلب مطلب کی ٹریننگ ایسی ہو گئی ہے کہ وہ مطلب فوج ہی ہے وطن کے لئے دیکھئے جب جنگ ہوئی تھی ایران عراق کی شاہ کا بیٹا جو علیہت کا منصف پر رکھا تھا اس نے ان کو کہا ان سے کہا کہ میں آنا چاہتا ہوں میں پائلٹ ہوں ٹرین میں بتاؤں گی خدمت کنا چاہتا ہوں یعنی باوجود اس کے کہ حکومت کے مخالف تھے وہ تو ان میں یہ بات اچھی ہے آپ نے دیکھا کہ جب شہید کا جنگہ جا رہا تھا تو اتنا بڑا جنگہ تاریخ انسانی میں کوئی جنگہ کوئی نہیں بلکل کم نے لوگ بھائی تھی بھائی بلکل ایک کالر نے ان کو لے لیتا ہے کہ آپ پوچھنے چاہتے ہیں اسلام علیکم کون صاحب کہاں سے اسلام علیکم میں مزور نقبی ناروے سے بات کر رہا مجھے کی آواز نہیں آوری مشتر ہلو ایک کال جو ہے شاہید ٹراب ہوئی دوبارہ سے کالر کو لیتے ہیں کیونکہ آواز نہیں آوری دوبارہ آپ کال کر لیں اور آج کا مقصد بھی یہ ہے کہ آپ لوگ اس پر بات کر سکتے ہیں اور حالات جان سکتے ہیں ایران اور عراق کے اور وہاں کے جو فوجی صلاحیت ہے بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ جیسے کہ جناب حسین نکوی صاحب نے کہا بتایا کہ مطلب وہاں پر صرف فوج نہیں بلکہ ہر شخص جو ہے وہ تیار ہے اچھا اس میں آج بھی ہمیں پتا ہے کہ پاکستان میں بھی جب ہم کالیجز وارہ میں پڑھتے تھے شورٹ کورس کرنا پڑتا تھا لازمی کرنا پڑتا تھا اس سے پہلے نسی سی کے حوالے سے کالر کو لیتا ہوں اس کے بعد اس پہ بات دیتا اسال کون صاحب کہاں سے جی اسلام علیکم رحمت اللہ علیکم اسلام کون صاحب کہاں سے بات کر رہے جی مضور نکوی ناروے سے بات کر رہا ہوں جی مضور نکوی صاحب کیا کہنا چاہیں گے ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام بڑی انفرمیشن میں رہی ہے مہا شکریہ پبلک کو حقائق سے اگاہی ہونی چاہیے بلکل میں صرف اتنا کہوں گا کہ قاسم سلیمانی صاحب اور ابو مہدی صاحب یہ امن کے لمبردار تھے بے شکر اور دیشت کردوں کے خلاف جنگ کرتے ہوئے انہوں نے اپنی جان کا نظرانہ پیش کر دیا ہے میں صرف چند اشار حدیعہ کرنا چاہتا ہوں پلیس اے سلیمانی تیری بڑی شان ہے اے سلیمانی تیری بڑی شان ہے فخر ملت ہے تو فخر اسلام ہے ساری امت ہی تیری قدردان ہے اب سعودی یہودی پریشان ہے اس کے پیچھے اب سعودی یہودی پریشان ہے دشمنہ پہ تمہچا تیرا نام ہے جو ٹریلر دکھایا ہے دانوں کی قسم اے خمینی تیری تسبیح کے دانوں کی قسم کفر کا آج بھی ایرام سے در لگتا ہے دارا حادری کیا کہنے کیونکہ میں اس حوالے سے فارچ کے حوالے سے بات کرتا تھا کہ پاکستان میں بھی دھائرے نسی سی کرنی پڑتی تھی ایک ٹریننگ مطلب یہ تھوڑی مختلف ہے کہ دو سال آپ نے لازمی لگایا ہے میں پاکستان سے بھارا گیا تھا تو اس کے بعد اگر کچھ جائے تو مجھے نہیں پتا ہمارے زمانے میں ایک جنئر برگیڈ ہوتی تھی کہ آپ پہن کے ٹریننگ لے آپ کو شوق تھا میں جنئر برگیڈ میں تھا یا کوئی سکاؤٹس تھا اس سے عدد کچھ نہیں تھا حالانکہ ہمیشہ سے کوشش رہی ہے لیکن جو ہمارے ہاں کا نظام چلتا آیا ہے اس میں وہ پسند نہیں کرتے کہ ہر آدمی اصلحہ اٹھانے کے قابل ہو مجھے ایسا لگتا ہے وہ سجدہ میں غلطی پر ہوں ایک کولر اسلام کون صاحب کہاں سے اسلام علیکم میرا نام امیر زہرہ ہے اور میں لندن سے حضر میجر قاسم سلمانی کچھ لائنے میں کچھ اشار ہیں تو وہ میں بیش خدمت کرتی ہوں عجیب شوق شہادت تھا جانے والے کو عجیب شوق شہادت تھا جانے والے کو نصیم سہری نے یہ مدعا سنایا ہے نہ رہنے دیں گے تمہیں ہم کثیف عالم میں نہ رہنے دیں گے تمہیں ہم کثیف عالم میں چلو کہ فاطمہ زہرہ نے اب بلایا ہے چلو کہ فاطمہ زہرہ نے اب بلایا ہے علم رکھے ہیں جہاں سارے اہل کربل کے علم رکھے ہیں جہاں سارے اہل کربل کے تمہارے نام کا بھی ایک علم سجایا ہے تمہارے نام کا بھی ایک علم سجایا ہے یہی وہ لوگ ہیں صفحات جن کا ذکر کریں یہ ایک سورہ ہے قرآن کا رینکس کے نام سے صفحات سورہ صفحات یہی وہ لوگ ہیں صفحات جن کا ذکر کرے نبی علی کے غلاموں نے ورثہ پایا ہے علی کی بیٹی نے پھر اوہ لی سیاح چادر کہ میرے شیر سے بھائی کا شیر آیا ہے کہ میرے شیر سے بھائی کا شیر آیا ہے عجیب شوق شہدت تھا جانے والے کو نصیم سہری نے یہ مدعا سنایا ہے سلوہ دی بہت شکریہ آپ کا عمیر زیادہ بہن اور اسی حالے سے آپ سے وہ بات کر رہا تھا کہ وہ جو وہاں پہ جذبہ ہے فوج کے حالے سے مطلب آپ جیسے کہنے سے پانچ زال لو نہیں بلکہ پوری عادی قوم تیار لڑنے گی جذبہ ہو یا نہ ہو ان کو یہ اجباری یہ ہے اس کے بغیر آپ کچھ نہیں کر سکتے تو اصلہات اٹھانا پڑے گا لیکن جب وطن پہ آنچ آتی ہے جیسے میں نے بتایا کہ جو شخص حکومت کا شدید مخالف تھا کہ میری ولی عہدی کھچھن گئی اس نے اپنے آپ کو پیش کیا کہ میں حاضر ہوں مجھے معاملی سپائی کی طرح میں پائلٹ ہوں اور میں جنگ محصہ نہیں نہیں کرتا اس نے کہا اور انہوں نے انہوں نے کہا کہ یہ ضرورت نہیں ہے ہاں بہت شکریہ آپ کا بہت بہت تو یہ جذبہ بہت کم ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اب چونکہ ابھی آپ نے دیکھا کہ بارہ تیرہ ملین آدمی نکل آئے جہاں دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ چاہتے ہیں کہ غرب جاتا ہے کہ وہاں پہ انقلاب ہم لے آئیں وہ کو کبھی نہیں ہوگا کو نہیں ہو سکتا اس کی وجہ کیا ہے اس کی ہمارے یہاں دیکھیں میں مثال دیوں پاکستان کی فوج ہے اس کے پاس اصلاح ہے باقی کسی کے پاس اصلاح ہے نہیں اتنا اس نے ٹرین نہیں ہے کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا میں خدا ان خاص تھا فوج میں فوج کا بڑا محب ہوں بلکل میں فوج ظاہر ہے محبت ہوتی اپنی فوج سے ساتھ بھی لیکن جو نظام انہوں نے بنایا فوج جو ہے وہ تابع ہے حکومت کے صدر کے نیچے ہے جہاں دوسرا درجہ ہے پاسداران انقلاب کا جسے اسلامی کے لیوشنی گارڈ کہتے ہیں آئی آسی جی یہ جو ہیں یہ نہ فوج کے تابع ہیں نہ ان سے آرڈر لیتے ہیں اور نہ یہ پریزنٹ سے لیتے ہیں آرڈر یہ ڈائریک لیتے ہیں رہبر یعنی آیت اللہ الرزمان خامنی صاحب سے جو بھی ہے یہ ان کے تابع ہیں یعنی اسلامی رجیم کے یہ پاسدار ہیں پاسداران انقلاب انقلاب کے نگہبان ہیں یہ انقلاب پاسدار مطلب ہے نگہبانی جسے آپ چوکیدار کہلیں جو بھی کہلیں یہ اس کے ہیں تو یہ ان کی جو ریشٹرن فری ہے وہ تقریباً تین لاکھ پچاس ہزار ہے ایک لاکھ نبی ہزار جو ہیں یہ پیڈ ہیں جن کو تنخواہ ملتی ہے باقیدہ کام کرنے کے فول ٹائم جوب ہیں باقی جو ہیں وہ لا تعداد ہیں جو والنٹیر ہیں اس کے بعد اگر مدن خودانخواستہ فوج کچھ کرتی ہے تو اچھا پاسدار ہیں انقلاب جو ہیں یہ پروپر آرمی کی طرح ہیں لیکن یہ ان کا ایک درجہ بڑا اس لیے کہ جب ہمارے فوج میں مثلاً ایس ای جی کمانڈوز ہیں یہ کمانڈوز ٹریننگ کے پر ہیں یہ یہ سارے کے سارے کمانڈوز کمانڈوز ہیں یعنی مطلب ان کے مجورٹی ان کے جو زیادہ ہے افصریت جو ہے وہ کمانڈو ٹریننگ کے پر ہے صحیح ان کو عوام سے بگنی پٹنا آتا ہے ان کو فوج سے بگنی پٹنا آتا ہے ان کو ہر کام آتا ہے کیا بات ان کی خوبی یہ ہے اور تیسری بات یہ ان کے ساتھ کہ یہ جو ہیں اگر مثلاً خوضان خاصہ فوج انقلاب کرنے کا سوچے تو کبھی نہیں کر سکتی اس کی وجہ کیا ہے ہماری فوج میں چیف آف آرمی سٹاف جنرل ہوتا ہے جنرل ہوتا ہے اب اگر آپ نظام کو دیکھیں یہ جنرل ہے اس کے انچے لیفٹنٹ جنرل ہے اس کے انچے میجر جنرل ہے اس کے انچے برگیڈی ہے پھر کرنل ہے پھر لیفٹنٹ کرنل ہے پھر میجر ہے پھر کیپٹن ہے صحیح کیپٹن سے اگر آپ شکر کریں تو آٹھ سو آدمی میکسیم آٹھ سو پھر دو سو ساٹھ سو اس کے انچے جو کمان اسے کمپنی کہتے ہیں صحیح پھر کرنل پاس بٹیلین ہوتی ہے چار ہزار آدمی تین ہزار آدمی پھر برگیڈے کے پاس برگیڈ ہے برگیڈ چاہ پانچ سلے کے پندرہ ہزارتے برگیڈ ہوتا ہے پھر میجر جنرل اس کے پاس چار برگیڈ ہوتے ہیں پھر اس کے بعد آگے بٹیلین ہوتی ہے بٹیلین ہے پھر برگیڈ ہے پھر تو وہاں ایران کی فوج کا جو سب سے بڑا سربراہ ہے علی شام خانی میں ان کو اتفاق سے میں زائدتوار پر جانتا ہوں ان کو اچھی طرح جانتا ہوں وہ ہمارے دور سے اشتداری انشان کرتی ہے علی شام خانی سے یہ نیوی کے ہیں ان کا رینک کیا ہے میجر جنرل دریادار دریادار نہیں بلکہ میں وہ اہدا بھولنا ہوں اس کا لیکن یہ ان کے پاس کتنے آدمی میجر جنرل کے پاس ساٹھ ہزار آدمی ہوتے ہیں تو اگر ایک میجر جنرل کو کریں یا تو سارے ملکے کریں جو مشکل ہے ہر آدمی کے اپنی سوچ ہوتی ہے یا یہ آپ کا جو آدمی چیف ہے اس کا حقم ہے پاکستان کی مثال دیتا ہوں جب مشرف صاحب بھائی آدمی تھے انہوں نے کوئی سرپر برطرف کر دیا جس آدمی کو انہوں نے کمانڈ دی تھی ان کی جہاں بنایا تھا امت قسمت جیسے کیا ہے وہ پاکستان کی جو انٹلیجنس ایجنسی کیا کراتی ہے آئی ایس آئی آئی ایس آئی کے چیف ہے اس کے تحت چار ہزار سولجر ٹوٹل نفری چار ہزار کی تھی تو کھو کر ہی نہیں جب وہ آئے لینے کے لیے انہوں نے سارے کھڑوں کے کمانڈروں کو سوری چیف has to be here آپ کنٹرول نہیں چیف کو آنے دی جا اس کو بھگا دیا انہوں نے اور اگر کسی کور کمانڈر کو بناتے تو خون خراب ہوتا ہے کور کے اندر ایک لاکھ ساٹھ 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 لاکھ کے قریب فوج ہوتی ہے چار کور نے پاکستان کہنے تھا ساٹھ ہزار بھی سمجھ لیں تو بھی تو پھر خون خراب ہوتا ہے اس لیے یہ ہونا مشکل ہے اور ہوگا تو پھر پاسدار موجود ہیں صحیح ان کو ان کا دفاع کے لیے پاسدار جو ہیں وہ اس نظام کی افادت کر رہے ہیں آپ ملک کی افادت کر رہے ہیں یہ نظام کی افادت کر رہے ہیں نظام کے ساتھ ملک کی بھی افادت کر رہے ہیں صحیح افادت کر رہے ہیں بہت مفید بہت مفید استفادہ کر رہے ہیں میں پیچ میں مہر ہو گیا ہوں برحال میں بھی تھوڑا سا پراجز بات کا اذار کر لوگی شارٹ انٹ بیٹ ایک بہامر انسان ایک عظیم انسان جنرل قاسم سلمانی شہید کو ان تاغوتی طاقتوں نے تاغوتی اور سامراجی طاقتوں نے دوسرے لفاظ میں یزید پلیت کے حواریوں نے سر ایام شہید کیا ہے یہ کون سا قانون ہے کس ملک کا قانون ہے کس جنگل کا قانون ہے صحیح امت مسلمہ کس طرح بدرال ہے بہت شکریہ اپنی دوہوں میں ہی آئے بہت شکریہ اور گفتور سلسلہ جاری ہے آپ کے اس کے اوپر میں آپ کو ایک یاد دہانی کراتا ہوں آج شور مچ رہا ہے کہ انہوں نے جہاز گرا دیا اور وہ مزائر لگیا غلطی سے پہلے کہا کہ غلطی سے لگیا غلطی سے لگیا بعد میں جو اس چوکی کا کمانڈر تھا جہاں سے یہ مزائر فائل ہوتے تھے بیٹری کرلاتی وہ اس نے بتایا کہ جی غلطی میری تھی ہوا یہ ایک تو یہ تین مزائر کے حملہ ہو جانے کے تین گھنٹے بعد یہ جہاز گرا ہے تو یہ نہیں تھا کہ مزائروں کی بارش ہو رہی تھی یہ جہاز غلطی سے بیچ میں آ گیا اور حکومت کیوں نہیں جہازوں کو روک دیا تھا اگر وہ جہازوں کو روک دیتے ائر اسپیس کو بند کر دیتے یا تو شروع سے بند کر دیتے تو ٹھیک تھا ورنہ فوراں پتا چلتا ہے کہ ہاں یہ کچھ کرنے والے ہیں صحیح ٹھیک ہے بلکل اچھا اب انہوں نے بتا دیا تھا یہ ان کی اپنی مسئلہ ہے تھی اور عراق حکومت کو ناراض بھی نہیں کرنا تھا اس لئے بتایا انہوں نے ورنہ آپ نے دیکھا یہ بتاؤں اب آپ مجھے بتائیں کہ انہوں نے سترہ میزائر دا رہے ہیں جس بیس کے اوپر بلکل اور ایک میزائر کو روک نہیں سکے وہ کوئی بھی حالانکہ وہ کہتے ہیں ہاں پر ڈروم وہ ڈروم ہے ایک میزائر کو نہ روک سکے نہ اس کو آلٹر کیسے نہ اس کو گرا سکے نہ گرا سکے ایک مختصر کو بریک کتا جا رہے ہیں اور بریک کے بعد پھر ہنگنگ سے گفت ہوا میں بھی آپ کے بات مختصر بریک کتا بریک کے بعد پھر آپ کے شخص محضورت ہیں موسیقی موسیقی